میں آپ کو ایک چھوٹی سی ذاتی مثال بتاؤں سچی بات ہے کہ یہ بہت پرانی بات ہے تقریباً چھ سال کے لگ بھگت ایک شخص میرے پاس آیا اور رونے لگ پڑا مجھے چپٹ گیا میں نے کہا کیا بات ہے کہتا ہے جی مجھے بلڈ کینسر ہو گیا ہے مجھے بلڈ کینسر ہو گیا ہے میں نے کہا کہاں کے رہنے والے ہو کہتا ہے میں لاہور میں ہوتا ہوں بہت بڑا بزنس ہے میں نے کہاں رہنے والے کہاں کے ہو کہتا ہے فیصلہ بات کا میں ایک زیک جگہ کا نام نہیں بتاؤں گا تاکہ کسی کا سیکرٹ ہوتا ہے میں نے کہا کب سے اپنے گاؤں نہیں گئے کہنا کہا بیس سال سے میں نے کہا وہاں کو رشتداری ہے یا سب لوگ گاؤں چھوڑ گئے کہنا کہا میرے نان کے داد کے سب وہاں ہیں مامو بھی ہیں پھوپیے بھی ہیں چچے بھی ہیں اور بھی رشتدار ہیں میں نے کہاں ان کے حالات کیا ہے کہتا ہے کمزور ہیں میں نے کہاں تُو انتہائی امیر ہے اس وقت میں نے کہاں تجھے بیس سال ہو گئے گئے ہوئے اب تُو نے بیس دن اس گاؤں میں رہنا ہے جا کے تُو نے بیس دن اس گاؤں میں رہنا ہے کسی کو بھینس لے دینا ہے کسی کو بیل لے دینا ہے کسی کا حل ٹھیک کرا دینا ہے کسی کی چھٹ ٹھیک کرا دینا ہے کسی کے کھیت میں پائپ ڈلوا دینا ہے یا کوئی ایسا جس سے پانی اس کو مل جائے تو انہیں سیوہ کرنی ہے اپنے رشتداروں کی ان کی خدمت کرنی ہے تو انہیں اس کے بعد تو انہیں میرے پاس واپس آنا ہے وہ شخص نے میری بات پوری مانی اور اپنے گاؤں چلا گیا بیس دن میں اس نے سب کی خوب خدمت کی گھل مل گیا ان میں یہ ذہن سے نکل گئی بات کہ میں اتنا امیر آدمی ہوں اور یہ بڑے کمزور لوگ ہیں اسی کا خون اسی کے رشتدار وہ جو ایک زوم انسان کے اندر پیدا ہو جاتا ہے نا کسی زیادہ علم کی وجہ سے یا حیثیت کی وجہ سے مالی پوزیشن کی وجہ سے بیس دن کے بعد آیا میں نے کہا جا سارے ٹیسٹ کروا کے میرے پاس آن جب آیا تو میرے پاؤں پکڑ لیا رہنا شروع ہو گیا میں نے کہا بھئی کیا ہوا کہتا ہے اللہ نے تمام بیماریوں کو رفع کر دیا یہ خدا گواہ کر کے میں آپ کو بات بتا رہا ہوں اللہ گواہ ہے تو بات کے لیے میں نے نام نہیں اس کا آپ کو ذکر کیا میرے اپنے آنسوں نکل آئے اس بات سے آپ صلح رحمیت کی اہمیت کا اندازہ لگائیں کہ اگر آپ صلح رحمیت کے طریقے کو پکڑ لیں گے اپنا لیں گے تو کیسی کیسی موزی امراض سے آپ کی نجات مل جائے گی آپ کو آپ کی جان چھوٹ جائے گی کتنا ڈپریشن ہے معاشرے میں لوگوں کو نیند نہیں آتی راتوں کو اٹھ اٹھ کے بیٹھتے ہیں بیچین رہتے ہیں ٹرنکلائزر کھاتے ہیں انٹی ڈپریشن دوائیاں کھا رہے ہیں بخدا اگر اخلاص اور محبت سے اپنے غریب رشتداروں کو ملنا شروع کر دیں کمزور رشتداروں کو ملنا شروع کر دیں کوئی دوائی نہیں کھانی پڑے گی کر کے دیکھیں کرنا شرط ہے کیوں یہ میرے آقا فرما رہے ہیں کہ تُو کشائدہ ہے رزق چاہے لمبی عمر چاہے تو صلح رحمی کو اپنا تو آدمی دو ہی چیزوں تو دنیا میں چاہ رہے ہیں اور مرنے تک یہ دعائیں کرتا رہے گا کہ یا اللہ میرے رزق میں کشادگی کر میری عمر میں برکت دیں یہ دونوں چیزوں کی نشاندہی اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے صلح رحمی کے ریفرنس سے آپ کو پہنچا دی اور پھر بھی اگر آپ توجہ نہ دیں تو کوئی آپ آپ سا بدنصیب بھی کوئی ہو سکتا ہے جسے یہ پتہ لگ جائے کہ اگر میں بہن کی دعوت کروں گا تو مقروض نہیں رہوں گا رشتداروں کی خدمت کروں گا تو بڑی بیمارییں مجھے چھوڑ جائیں گی اپنے عزیزوں کی عزت تو اعترام کروں گا تو ڈپریشن سے نکل جاؤں گا تو وہ پھر بھی اگر نہ کرے تو اس سے بڑا بدنصیب کون اس کو اللہ کا حکم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم آپ نے چل کے دکھایا آپ نے کر کے دکھایا اور زندگی کے روز مرہ کے تجربات میں نے خود بے شمار لوگ دیکھے ہیں جو نہ کوئی زیادہ تعلیم حاصل کر سکے نہ کوئی ان کی خاص اہمیت تھی مگر انہوں نے بہن بھائیوں کی خدمت کی آج وہ دنیا میں نیک نام بھی ہیں معاشی طور پر بھی طاقتور ہیں پہچان کے حوالے سے سیاست کے حوالے سے بھی جانے پہچان نہیں جارا تو صلح رحمی کو کوئی چھوٹی بات آپ ہرگز مت سمجھیں یہ جنت کا سٹسکیٹ ہے زامن ہے اللہ اور اس کا رسول تو اگر آپ لوگوں نے اس کو اپنا لیا تو اس سے بڑھ کے کوئی بات نہیں ہے میں ایک دفعہ